تو آج آپ کو ایک ایسا برگر دکھائیں گے جس میں ایک برگر میں تین فلیورز دیے جائیں گے شامی چکن اور پیٹی والا یہ برگر اتنی کم پرائز میں ہے اور اتنا خوبصورت ہے بھائی کہ دیکھ کے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا آپ کو ان کی لوکیشن بھی بتاتے ہیں تو اسامہ بھائی چکن کے پر کون سے مسائلے لگایا ہوتے ہیں خود کی ہوتے ہیں عیسیٰ الحمدللہ ہمارے خود کی مسائلے ہیں یہ چکن ہے جی مایو آگئی جی ماشاءاللہ مایو کی بارش کر دی گئی ہے یہاں پر زبردست اس کے بعد کیا رہا ہے جی؟ یہ کسی گارلک سوس ہے الوپینس آئیں گے اس کے اوپر الوپینوز وہ سویڈ کونز ہیں بھائی یہ تو آلیز بھی آگئے ہیں یہ تو پوری پوری پیزے والی بائپس آ رہی ہیں مجھے سر بالکل یہ چکن ہے بھائی لازمات اس کے اوپر اوپر سے کریم کے بھی ششکے بھائی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں بھائی بھائی سوس ہے یہ کونسی باربی کی سوس ہے یہ سر باربی کی سوس ہے باربی کی سوس ہے مسجد؟ جی جناب اور یہ کونسی سوس ہے یہ گارلک سوس ہے اچھے بھلے لوازمات ڈال دیئے گئے ہیں جی ساما بھائی نے یہ لے جی کیا سکم بھی آگیا مجھے لگ رہا کہ توے کو پر ایک پیزہ تیار کر دیا آپ نے ماشاءاللہ جناب الحمدللہ اب ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے بڑا جوسی سوس ہے یہ بھی کنفرم ہے آپ کو پورے الہور کے اندر جو ہے نا اس میکشن کے اندر اس کوالٹی میں اور اس کوانٹی کے اندر کنی سے ملے گا یہ ہے چکن کا چپلی کباب اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ مان جی کے ہاتھ کی ریسپی ہے اور اس کے ٹیسٹ جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے بہت ہی داتا مزے کانے والا اور اس کے بعد بند کی کٹنگ کی جائے گی اچھا جی یہ تو ٹرپل لیئر کیٹنگ کر رہے ہیں آپ ہی بہت ہی سامی بھائی یہ کلے کی آگیا ساری شامی ہے ماشاءاللہ بھگر کے اندر بھائی شامی بھی آگیا یعنی کہ عوام کو ایک برگر میں تین تین مزے آنے والے ہیں یہ شامی کا مکسر بھی خود بنا رہے ہیں آپ ساری امینی والا تیار کر دی اب اس کو اچھے طریقے سے شامی کو برگر بن کے اوپر سپریڈ کر دیا جائے گا جی یہ لیں گے زبرزر توے کے اوپر ایک بار ان کو اور مزید پکایا جا رہا ہے سامی بھائی ڈیلی کے کتنے برگر سیل ہوئی تھے کبھی کوئی ایڈیا ہوا ہے سال اللہ ہم دلہ ہم دلہ کیا ہے ہم ڈیلی کے سیل کر دی واہ آٹس سے ہزار برگر ڈیلی کے سیل ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آگیا جی اپنے برگر آگیا جی برگر بند آگیا جی مایو ساس بھی آرہی ہے جی سب سے پہلے برگر جتنے بھی ہاں بنایا گئے ہیں سب کے اوپر مایو ساس لگائی جا رہی ہے جی پھر اس کے بعد ہم چکن ایڈ کریں گے زبردست بھائی نیچے اس سے پہلے شامی کی کوٹنگ کی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو مکسروں نے تیار کیا تھا اپنا چکن کا وہ اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سامی بھائی جتنے لوازمات آپ مجھے دکھا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ برگر کی پرائز ہونے والی ہے کہ ساتھ آٹھ سو رویہ نہیں جناب اتنی نہیں ہے سر میں آپ کو اس کی پرائز میں کہتے ہیں لازٹ میں بتاؤں گا یہ اس میں ششکا لگا رہے ہیں اور یہ پرائز کا ششکا کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے آپ نے دنیا کیا اب یہ کہتا ہے گارلک سوس اس کے اندر ہے جی یہ گارلک سوس آرہی ہے جی لائن سر برگر کے اوپر بھائی ایک ٹائم پہ یہاں پہ بارہ برگر تیار کیا جا رہے ہیں یہ کیپسی کم آرہی ہے جی اور اس کے بعد آئے گا جی اس کے اوپر سیلڈ جی سر یہ کون دی سوس آرہی ہے جی اور اس کے بعد یہ کہا گیا جی میو سوس پانچ سو رو پیہ تک پہنچ گیا برگر آپ کا میری سال میں یہ لائن جی ساڑھے پانچ سو تک پہنچ گیا برگر بھائی کمی بھی آگیا اس میں چکن پیٹیاں سر اب اس میں ایڈو یہ لائن جی اپنے برگر کی جو میٹ والا پیس ہے درمیان والا جو بند کا پیس ہے اس کے اندر یہاں پہ یہ چکن کی پیٹی اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں جی ساتھ ساتھ یہ لائن جس کے بعد آگے ٹومیٹوز جی سر چھ سو تک پہنچ گیا برگر آپ کا مچھا یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ او بھائی صاحب یہ چیک کریں یہ کتنے انڈے ڈالے اس میں آپ نے ایڈا ہے چودہ انڈے ہیں چودہ انڈے برگر بارہ انڈے چودہ ہیں اچھا یہ ساتھ سو تک پہنچ گیا برگر نہیں سر اصل آٹ اور ٹرک اب سٹارٹ کیا گیا جی یہاں پہ انڈے کی کٹنگ کی جا رہی ہے جی یہ لائیں یہ لائیں انڈے کی کٹنگ کی گئی ہے اب یہ انڈے اس کے اوپر لگایا جا رہے ہیں جی جتنے بھی برگر بند ہیں سب کے اوپر انڈے کی اوپر ٹاپنگ کی جا رہی ہے ماشاءاللہ جی زبردست یہ لائیں اس کے اوپر انڈے کے پیسس اس کے اوپر برگر میں ایڈ کر دیا جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی زبردست پھر باربی کیو ساس یہ لائیں سر باربی کیو ساس لگا دی گئی جی اور یہ دوسری لائیں آگی جی مزد ساس کی اور اس کے بعد یہ برگر بند کی ٹاپ جو اوپر لگائی جا رہا ہے ماشاءاللہ برگر ریڈی ہو چکا ہے جی اپنا ٹری لیئر برگر یہاں پہ تیار کیا ہے جی اسامہ بھائی لوگ ڈبل ڈیکر برگر تیار کرتے ہیں آپ نے ٹریپل ڈیکر برگر تیار کرتے ہیں جی زبردست کیا ایسا برگر نہیں ہے آپ کے پورے لہور سی ملے گئے گارنٹی ہے اتنے بھی لوڑ میں ریسٹورنٹ ہیں جہاں مردی چھلے جائیں ہمارا برگر دے لیں ان کا جہازہ دیکھ لیں ہمیں پرائز بتائیں گے کہ ابھی بھی تھوڑا سا پائم ہے ابھی فائنل لک آئے گی ابھی کچھل باقی ہے بھائی اس کو بٹر پیپر لگایا جا رہا ہے بھائی ششکے تو آپ نے پورے پورے ریسٹورنٹس والے لگائے ہیں یہاں پہ یہ چک کریں گی زبردست اس کے اوپر ایک بار پھر سے فائنلی اس کے اوپر کوٹنگ کی جا رہی ہے اس مایو کی ماشا اللہ ابھی کچھ رہ گیا بھائی بھائی یہ چک کریں ہوئے 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 بھائی کیا خوبصورت فائنل لک آئی ہے اس برگر کی اساما بھائی اور یہ کسے مarentری بھائی بھائی پر لگایا ہے کساوری معی ان میں سنگ ہی کی ہ required اور موں فائنلون فائنل علیار ہیں بھائی زبری بھائی ساتھ проблема ٹرپل لیئر پولی لوڈڈ برگر ٹو فٹی کا ساما بھائی یہ مزیدار کسم کا برگر کھانے کے لیے اپنا ڈریس بتائیں گے سار یہ بھائی رہا ہے یو ایڈی جنوورسٹی یک ہے یو ایڈی جنوورسٹی سے آگے بالکل آگے آئیں گے آئے گا ریسکو کا آفیٹ ڈبل بان ڈبل دو اس کے بالکل سارا نیچے سارا کنٹر ہو رہی ہے آپ نے سارا نیچے انٹر ہو جانا آتھرہ ساگے دو آگے کہ شوالا چونک سینگ پورا شوالا چونک آیا گا ٹھیک ہے سارے آگے کہ بھاگ بان پورا بادار سارٹ ہو جاتا ہے شوالا چونکنٹر ہی مارا رہا ہے تو بھائی فائنلی اپنا جن سائز کا ٹرپل لیئر یہ برگر آ چکا ہے بھائی سب سے پہلے اس کی پرائز تو بھائی ٹو ففٹی اس کی پرائز ہے جو کہ مجھے بھی یقین سے میرے باہر ہے بھائی دو سو پچاس روی میں اتنا ہی برگر کہیں سے نہیں ملتا بھائی اس کو ٹیسٹ کریں گا بسم اللہ رحمان آنگی اے 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 ساتھ میں نے چکن پیٹی تھی بھائی وہ بھی ایڈ کی تھی اس کا بھی ٹیسٹ آرہا ہے اور اس کے اوپر جو بھائی نے شامیل لگائی تھی نا وہ بہت مزید کی ام اٹھا رہا ہے اتنا ہی برگر ہے یہ میرے ہاتھ میں پورا کابو نہیں آرہا بھائی میری سمجھ سے بات بہر ہے کہ بھائی ڈائی سو روپے میں اتنا ہی برگر کیسے دے رہے ہیں تو اگر آپ لوگ نے ابھی تک برگر نہیں ٹرائے کیا تو میرے کہنا ہے یہ برگر لازمی ٹرائے کرنا اور یہ برگر کھا کے آپ لوگ ضرور کاؤ گے جیو بڑ جی